موسیقی سر آج یوم آزادی کا دن ہے کیا کہنا چاہیں گے عوام جاننا سے آتی ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے اسلام علیکم میں سلیم پاشا خوریشی مناہی لگلی شاہ سکول کا چیئرمن بات کر رہا ہوں آج ہم لوگوں کو ایک بڑی شان کا دن ہے یوم آزادی کا دن ہے جہاں پر ہم لوگ سیونٹی ایتھ انڈیپنڈنس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو جو ہے یہ انڈیپنڈنس ڈے جو ہے ایک ہمارے بڑے بزرگوں کی خوربانی ہے it is all the sacrifices of all our freedom fighters انہی کی وجہ سے جو ہے آج ہم لوگ یہ آزادی یہاں پر منا رہے ہیں تو جو ہے ہماری سکول میں every year this will be celebrated on a grand scale students will dress themselves with freedom fighters Gandhi, Nehru, Subhashan Bose and many freedom fighters تو ایک message ہم لوگ ہماری ایک institution سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ we being secular we need to be one we all are one irrespective of any caste and creed یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے جو guest present ہیں وہ بھی جو ہے ہمارے جو ہے سوامی جی ہیں اور ہمارے جو ہے father ہیں اور سکھ community سے جو ہے ہمارے سر ہیں اور پورے یہاں پر ہمارے والی بابی ہیں تو this presents the unity into diversity which is very very important in today's scenario آج کے ماحول میں جو ہے ایک تھا ضروری ہے ہم لوگ ایک ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ایک رہیں گے تو اسی ہی پیغام کو ہم لوگ پہنچانا چاہتے ہیں یہاں پر ہماری organization past 30 years سے ہماری institution ہے اور جو ہے کئی سارے بچے یہاں پر سے فارغ بھی ہوئے ہیں ہماری سکول سے جو ہے IS بھی بچے ہو کر ہیں doctors بھی بن کر ہیں تو جو ہے ہمارے ابھی recently جو ہے ایک student جو pediatric surgeon بھی ہیں تو we have got so many good aluminis from this institution تو ہم لوگوں کو تمام بچوں کو ہم لوگ یہی patriotic values inculcate کر رہے ہیں ہمارے institution میں سر دیکھا جاتا ہے کہ منحل کئی سالوں سے اپنے خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں اسی چلتے آنے والے دنوں میں کیا plannings رہیں گے سر ہماری جو ہے management supreme education and charitable trust یہ جو ہے ہماری management ہے جس کے ماتحد آج تک ہم لوگ institution کو چھلاتے آ رہے ہیں آگے بھی جو ہے ہمارے management کے کئی سارے plans ہیں ہم لوگ گجی صاحب بار ابھی بولے تھے کہ ہمارے chairman جناب الہاج نواب جان صاحب خوریشی وہ ہمارے founder ہیں ان کا بھی ایک خواب تھا کہ اس institution کو اور آگے لے کر چلے ہماری institution slc تک ہے اور first puc second puc اور ڈگری کے لیے ہمارے سہولہ colleges کے ساتھ ہمارا tie up ہے اور آگے ہم لوگ بھی جو ہے institution اور first puc کا ہمارا plan ہے جس کے لیے ہمارے جو ہے arrangements start ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہمارے management کے تحت جو ہے جل سے جل وہ کام بھی انجام دیں گے ہم لوگ ہماری institution جو ہے 1995 میں start ہوئی تھی with very few students جہاں پر ہم لوگوں کو 65 students تھے آج جو ہے it is our triangular efforts it is efforts of management, teachers, students, parents, everyone تو آج ہمارے پاس جو ہے 1100 student کی strength ہے جہاں پر اس میں جو ہے کوئی جوکیشن بھی ہے girls بھی ہیں boys بھی ہیں اور it's a very good education what we are giving into our institution پروگرام میں کون مہمانے پاس پاسی آیا آج کے مہمان آج کے پروگرام میں جو ہے ہم لوگ جناب ییسی سریوہ صاحب ایم ایل اے ان کو بھی بلائے تھے بٹ جیسے کی آپ لوگوں بھی پتا ہے ان کا شیڈول بیزی تھا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے باقی ہمارے جو انہوں نے کال کر کے ہم لوگوں کو میسیج سو دیا کہ آج کے اس پروگرام میں تمام کو مبارک بادی دی اور جو ہے ساتھوں ساتھ ہمارے جو تمام religious heads ہیں جسے کی ہمارے جو ہے والیبہ ہیں ہمارے جو ہے سوامی جی ہیں ہمارے fathers ادھر ہمارے ساتھ ہیں reverend father sir اور آکر جو ہے ہمارے منپریت سنگھ سائیگل صاحب ہے تو جو ہے we have got all these leaders who are with us for today's program تمام ہمارے parents بھی ساتھ رہے ہمارے آج کے اس program میں آج کے شک دن میں آپ سب کو independent day کا بہت 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 مبارک ہوں آج میں ایک sick community ایک بھائی کے طور سے ادھر آیا ہوں علج نباب صاحب اور ان کے آج فرزان سلیم صاحب نے جو آج program کیا ہے اس program میں انہوں نے پورے دیش کو ایک میسیج دیا ہے کہ سارے مذہب ایک ہیں پڑھائی صرف ایک ہے تو پڑھائی اوپر والے کی ہے مذہب سارے ادھر سے ہی نکلتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے سارے بچے ایک سکول میں پڑھ کے پاس ہو کے جاتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھا میسیج سلیم صاحب ان کے والد والدائن ان کی پوری management team اور ان کے ساتھ جو پڑھتے ہوئے بچے ہیں وہ آج ہم کو دے رہے ہیں ہم بڑے ہیں ہم گلتیاں کر سکتے ہیں بہت بچے ہم کو ایک بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں کہ پوری جو خدائی ہے ایک ہی جگہ ہے باقی تو ہم سب الگ الگ اس کے رنگ ہیں اور اسی چیز پہ میں پھر سے آپ کو سب کو بہت بہت thank you کہتا ہوں happy independence day شکریہ to all of you on behalf of the religious leaders gathered together here we wanted to give our wishes on this independence day where we are celebrating the 78th independence day and we thank god for enabling our forefathers and the freedom fighters who fought for the freedom of this country and we thank god for all the efforts and the sacrifice which they made and we are thankful for giving a burden for those leaders who brought this freedom to us now we live in india where we speak too many languages and we worship god in a different forms though we have a different faith and different languages and different culture but we are one as an indians and we need to thank god for giving this freedom in this country and it is it is our prayer that god will make india to enjoy a real freedom which means the freedom fighters fought for this country and they got the freedom from the britishers but still we have lot of divisions within us in the name of religion in the name of caste in the name of color and creed as such we we need to work together where we can bring india as one country in diversity and it is our wish that this institution will produce lot of people from this area where they can be a future leaders of this country and towards that we wanted to thank our chairman sir and we wanted to thank this institution we also wanted to thank the parents of these children and let us also remember that it is god given command for us to educate the children so that we can produce great leaders with freedom to serve india thank you reverend dr Thompson Smith indus آپس میں بہر رکھنا ہندی ہے ہم وطن سے ہندو ستا ہمارا یہی پیغام ہے اٹھتر میں جشن یوم آزادی جو یہاں پر شہر بینگلور کے ایک مشور و معروف اپنے میں ایک باپ ایک نویت ایک مہارت رکھنے والی معروفیت رکھنے والی مناحل گروپ آفش کے انگلیش سکولز کے انگلیش شہی سکولز کے مینجمنٹ کے چیرمین الہاج سلیم پاشا خوریشی اور ان کے والد مرہوم جناب الہاج نواب جان خوریشی صاحب کی قدو کاوشے ہیں جو اس سے علمی ادارے کے اس سکول کے بانی ہیں الہاج نوی ابن نواب جان خوریشی انہی کے نقشے خدم پر چلتے ہوئے الہاج سلیم پاشا خوریشی ان کے خائل خاندان پرنسیپل نصیمہ خوریشی صاحب آساتیزہ نے بڑی کافی مشہر محنت و مشاخت کر کے ہر سال کی طرح امثال بھی شایعہ نشان پیمانے پر جشنیوں میں آزادی کے اس پروگرام کو مناخت کیا خصوصی طور پر ہر سال کی طرح امثال بھی سارے ہندوستان میں کرناٹک میں شہر بینگلور میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہی بھائی بھائی پیغام پھیلانے کے لیے یہاں پر جہاں ہمارے شریف عجیانندہ مہاسوامی جی چتندر کا مٹ سے آئے ہیں ہمارے ڈاکٹر تھامسن اسمیت عیسائی برادری کے بہت بڑے پادری ہیں اور ایونجیلیسٹی کمپانیانس آف انڈیا چرچ کے ڈائریکٹر رہی ہمارے ڈاکٹر منپری سنگھ چندوق صاحب جو صابق بورڈ آف ڈائریکٹر رہی کم ڈی سی حکومت کرناٹک کے یہ تمام جو ہی ہمارے گرودوارے کے ممبر بھی ہی ہمارے انصور کے گرودوارے کے ممبر بھی ہی ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام مذہبی نجلما ہے یہاں پر شرکت بڑے ہی خوش جوش و خروش کے ساتھ ہم یہاں پر شرکت کرتے ہی ہر سال یہی پیغام ہے تمام ہندوستانیوں کو اس جشنیوں میں آزادی کے موقع پر کہ ہندوستان کو انگریزوں سے تو آزادی مل گئی مگر برستہ چار سے بدونوانیوں سے اور فرخہ پرستہ ناسو سمجھ سے فرخہ پرستی سے فرخہ واران تشدد سے آزاد ملنا باقی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جنوجوانوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے جو بریٹیش ریشٹ انڈیا کمپنی نے جو گندی آدھات چھوڑ چھوڑ کر گئے ہیں خرافات آدھات چھوڑ کر گئے ہیں شراب نوشی نشے کے چیزیں استعمال کرنا ہے بیڑی سگریٹ گانجا افیم ایسے بترین چیزیں جس سے جو ہے نوجوانوں کا نوجوانوں کا مستقبل برباد ہوتا ہوا میں نظر آ رہا ہے اس سے آزادی ملنا ضروری ہے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں اسی نشاور چوزن سے جو انگریز جاتے جاتے بیماری ہندوستانی نوجوانوں کے اندر ڈال لیے ہیں ایسی جو ہے نشاور چیزوں سے آزادی ملنا باقی ہے میں یہی پیغام دوں گا کہ تمام نوجوان کوشش کریں اور ہر ایک منتظمہ اور ہر ایک سکول کے تمام اساتیزہ تمام مل کر اس بیماری کیا خاتم کے لیے کوشش کریں